بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تو دوستو آج ہم گڑھ کے بارے میں بات کریں گے تو خالص گنے کے رس سے تیار کے جانے والے گڑھ کو چینی کا بہترین متبادل کہا جائے تو ہرگز غلط نہیں ہوگا گڑھ میں کیروٹین، نیکوٹین، ایسیڈز، وائٹامین بی ون، بی ٹو وائٹامین سی کے ساتھ ساتھ آئرن، فاس فورس وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ گڑھ چینی کا بہترین متبادل ہے جس سے آپ بالکل چینی کی طرح استعمال کر سکتے ہیں بلکہ گڑھ چینی کی نسبت زیادہ فواہد کا حامل اور سستہ بھی ہوتا ہے قدیم زمانے سے گڑھ کو پکوان کی تیاری اور مختلف قسم کی بیماریوں کی علاج کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے گڑھ ہون کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے استعمال سے جسم سے ذریعے مادو کو خارج کیا جاتا ہے اس لئے ماہرین کے مطابق گڑھ کا استعمال ہون کو بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے گڑھ کپس کی شکاعت کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے یہ جسم میں نظام انظام کو مدھرک کرتا ہے جسم غزہ کو نحات مناسب انداز میں حسم کر لیتا ہے اس لئے ماہرین کھانا کھانے کے بعد گڑھ کے کھانے کو ترجی دیتے ہیں جسم سے فاسد مادو کے اخراج کے لیے گڑھ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جگر کھیس فائی کر کے پشاہب کے نظام کو بیمکمل طور پر صحت مند رکھتا ہے موسمی اور عام بیماریوں مثلاً کھانسی، آدھے سر کا درد اور پیٹ کا اپارہ وغیرہ جیسی بیماریوں میں بھی گڑھ کا استعمال نے حد مفید ہے گڑھ میں موجود انٹی آکسیڈنٹس اور منرلز مثلاً زنگ اور سلینیم جس میں فری ریڈیکلز کو کنٹرول کرتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹس مدافتی نظام کو مصبوط بنا کر انفیکشن سے محفوظ رکھتے ہیں سردیاں بدلتے موسم میں گوڑھ اور کالے تل کے لڑو بنا کر صبح اور شام کھانے سے بدلتے موسمی اثرات کے حلاف لڑنے میں مدد ملتی ہے اور کانسی دماغ وغیرہ میں بھی فائدہ ہوتا ہے ہشکی کو روکنے کے لیے بھی گوڑھ کارگر ثابت ہوا ہے اس ریمیڈی کو استعمال کرنے کے لیے پرانا گوڑھ خوش کر کے پیس لیں ہر ٹرم کھانے کے بعد گوڑھ کا ایک صرف چوٹا سا ٹکڑا کھانے سے آپ پیٹ کے پارہ پن اور گیت سے بڑھ سکتے ہیں پچاس گرام اجوائن کے صفوف میں ہم وزن گوڑھ ملا لیں اور اس امیزے کا پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام کے وقت کھائیں تو یہ کمردرد کی شکایت میں فائدہ مند ہے خوبصورت بالوں کے لیے گوڑھ مزدانی مٹی اور دہی ملا کر سر پر لگائیں اس طرح آپ کے بال لمبے ملائم اور چمکدار ہو جائیں گے بچوں کو فیڈ کرنے والی مدرس کو چاہیے کہ اس فیزیر کا صفوف اور گوڑھ صبح اور شام لازمی استعمال کریں یہ ان کی اور بچے کی صحت کے لیے بہت بہترین ہے لادہش کو بڑھانے کے لیے گوڑھ کا حلوہ استعمال کریں یہ آپ کی دماغی صلاحیاتوں کو بہتر بنانے میں اہم کرتا رضا کرتا ہے رہے تو اسے لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو کی اپڈیوز آپ کو ملکے رہیں ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں